موسیقی 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 پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرگز والے ہیں پہلی زماری ماں باپ کی ہیں اس کے بعد ایڈمیسٹریشن اگر ہم بات کریں ایڈمیسٹریشن کی اگر ہم بات کریں ایس ایس پی سرنگر کی ایس ایس پی سرنگر اس پر بہت کیسی ڈرکٹر ایکشن میں ابھی آیا ہوا ہے جہاں پر بھی اس کو کہی جگہ پر بھی انفارمیشن میں کہی جگہ پر بھی دکھتا ہے تو وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے پہلے ہم سرانہ کرتے ہیں اس ایس پی سرنگر کے جنہوں نے یہاں پر اس چیز کو بڑی سیرس سے لیا ہے اس ڈرگز کو بات ہم اگر کہلے ڈرگز کی جی ڈی او جی ڈی او جو جو مویند کشمیر کا ہے جی ڈی او نے ہمیشہ کام کیا ہے ڈرگز کی اوپر آپ کو پتا ہوگا پچھلے پانچ سال سے ہم کام کر رہے ہیں ڈرگز کی اوپر اگر ہم بہر کی بات کریں بہار میں ہم نے الکول فری کر دیا اور اگر ہم کشمیر کی اب بات کریں بہت زیادہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ان ڈرگ مافیوں سے کہ جی ڈی او کا ٹیم باہر نکلا ہے پھر سے مرزا سجاد حسین بیگ پھر سے باہر نکلا ہے جو بھی ہمیں کہی سے بھی انفارمیشن آتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو دکھلا ہے کوئی ڈرگ مافیہ ہے کوئی ڈرگز کا کاربار چلاتا ہے ہمارے نمبروں پر کونٹیکٹ کریں جو کہ ہ ہمارے نمبر ہر ایک چیز پر ہے تو ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ان مافیہوں کو میں کہتا ہوں کہ جی ڈی او کا ٹیم پھر سے باہر آ گیا وہ کہی نہ کہی اپنے آپ کو بچا لیجئے یا اس کام کو چھوڑ دیجئے اور ساتھی ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ایڈمیشن کی ایڈمیشن بھی ہمیں بہت ساتھ دے رہا ہے ان چیزوں کے اوپر ہم جب بھی کہ ان کو کوئی بھی انفارمیشن دے رہا ہے ڈرگ مافیوں کے اوپر تو وہ جلد سے جلد وہاں پ ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں دیکھوں گا کہ ماں باپ کی بھی بہت ایک ضرورت ہے کہ وہ اگر ان کے بچے سیدھے سیدھا نہیں ہوتے ان کے کانسلنگ سے سیدھا نہیں ہوتے ہمیں کال کریں ہمیں بتا دے دے کہاں پر یہ ڈرگ مافیہ ہے ہم تاکہ ان کے اوپر کاروائی کریں اور ان کو چھوڑیں نہیں جی ڈی او کا ٹیم پھر سے اب کمپینی چلائے گا دور تو دور جائے گا آج سے ہم نے سٹارٹ کیا کہ ہم لوگ دور تو دور جائیں گے دیکھیں گے لوگ لوگوں کے پاس کہ کس گھر میں کتنے ڈرگز والے اور کوشش کریں گے ہم ان کو ٹھیک کرنے کی ان کو کانسلنگ کرنے کی اور آج سے ہم نکل گیا اور ڈرگ مافیوں کو میں پھر سے ایک انفارمیشن دیتا ہوں گرو میں چھپ جائے کیونکہ ہم لوگ نکل چکے ہیں آپ لوگوں کو ہم بکشنے والے نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس کشمیر کو ہم پیور کہتے تھے وہ آج کے وقت میں یہاں پر کرائم یہاں پر بڑھ گیا ہے ان کی وجہ سے جبکہ کشمیر میں کوئی کرائم نہیں تھا جین کے پلیس آج گرو گرو سے ڈونڈ کے ان کو نکل رہا ہے اور ان کو پی ایسے کے تحت اندر بھیج رہے ہیں اور چاہے اس ٹائم اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے اگر ہم سب کچھ کہیں گے کہ پلیس کر سکتا ہے اگر ہم سب کچھ کہیں گے کہ ایڈمیشریشن کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے جب تک ان کے ماں باپ ہم تک یہ بات نہ پہنچائے ہمارے بچے خراب ہوئے ہمارے بچے اس طریقے سے کر رہے ہیں ضرورت ہے ماں باپ کو ان پر دیان دینے کی اگر ان سے نہیں صدر جاتے ہیں ہمارے پاس آ جائے تاکہ یہ سماج میں جو آج گل یہاں پر ریپ سو رہے ہیں باقی چیز ہو رہے ہیں آہ بالی چھینے جاتے ہیں کندن چھینے جاتے ہیں اس چیز کو ہم روک دے کیونکہ کشمیر کشمیر میں ایک مثال دی جاتی ہے کشمیر ان چیز اوپر نہیں ہے اور ساتھی ساتھ میں ال جی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ وجہ جو ہے یہ بے روزگاری کا وجہ ہے بے روزگاری یہاں پر ختم کرے تاکہ بچے ہمارے اس ضد سے باہر آجے اور ساتھی ساتھی ہاں پر ڈرگ رہیبیٹیشن سنٹر بنانے کی اور ضرورت ہے تاکہ ان بچوں کو ہم وہاں پر بیسیں ہم لوگ ڈوٹو ٹوٹ جائیں گے جیسے ہماری کمپینن چل رہی تھی کچھ وجہوں سے ہم نے وہ بند کی تھی تو پھر سے ہم نکل چکے ہیں آج سے ہم پھر سے نکل چکے ہیں فلحال ہم نے ڈائی مہینی کے لیے اس کمپینن کو چالو رکھا ہے ہم ڈوٹو ڈوٹ جائیں گے گر ٹو گر جائیں گے دیکھیں کہ وہاں پر کیا ضرورت ہے ساتھی ساتھ ہم محلہ کمیٹیو سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر دکھتا ہے ہماری نمبرو پر وہ کونٹیکٹ کریں اس پر ہماری نمبرز جو ہے وہ فلش ہو جائیں گے اس نیوز پر آپ ہمارے نمبرو کے ساتھ کونٹیکٹ کریں تاکہ ہم ان مافیوں کو نہیں چھوڑیں گے محلہ کمیٹیوز کو بھی اپیل کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں کسی جگہ پر ایسا کچھ ہے تو ہم تک وہ نیوز پہنچائیں گ اور میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ہم خود جا کے ان کو دبوز لیں گے اور قانونی کاروائی کے لیے وہ تیار رہے ہیں یا تو وہ ڈرگ والے چھوڑ دیجئے اس کام کو تاکہ ان کا بھی گھر بچ جائے اور ہر ایک کا گھر بچ جائے یہ کسی جگہ پر ٹھیک نہیں ہے میرے پاس ہر دن کمپلینٹ آ رہے ہیں کہ ڈرگز نے ہمیں مار کے رکھ دیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں بچوں کو ٹھیک کرنے کے اور ہم کوشش کر رہے ہیں محلوم ہے یہ بات سوسلٹی تک یہ بات پہنچ ہانے کی اور آج کے بعد جی ڈیو ہر ایک جب اس چیز کا کیمپ کر لے گا اور لوگوں کو ایویرنس کے بارے میں بتا لیں ہم لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنی نوجوانوں سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنی ماں بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہی پر بھی ڈرگ والے دکھتے ہیں ہمیں کال کی ہمیں کال کیجئے تاکہ ہم اہل اکام تک یہ پہنچائے اور وعدہ کرتا ہوں اگر انہوں نے کاروائی نہیں کی ہم خود جا کے کاروائی کر لیں گے ان کو نہیں چھوڑیں گے کوشش کر لیں یہ ڈرگ والے اس چیز کو چھوڑ لیں تاکہ ان کی زندگی بچ جائے تاکہ ان کو فیوچر بچ جائے ضرورت ہے ہم ابھی محلہ کمیٹی اس کو یہ ضرورت ہے کہ ہم تک آنے کی تاکہ ہم لوگ آگے اہل اکام تک یہ بات پہنچائے کہ یہاں پر ایسی پرابلمز ہے اور ساتھی ساتھ ہم کرنا کہنا چاہتے ہیں ڈرگ مافیو کو اب ڈرنے کی ضرورت ہے مرزا سجاد حسین بیگو اور جی ڈیو کا ٹیم ب لوگوں کو اب ضرورت ہے چھپنے کی ہم ان لوگوں کو نہیں بکچیں گے کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں کیونکہ ہمارے یہ بہنے ہیں ہم ان کے عزت ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے یہ ڈرگ کر کے عزت کس کو کرنی ہے عزت کیسی ہوتی ہے ان کو اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ہم پھر سے محلے کمیٹیوں کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑیے اپنی ایڈمیشریشن کے ساتھ جڑیے جین کے پلیس کے ساتھ جڑیے تاکہ ہم اس وعبا کو ختم کر سک ساڑھے ساتھ سو لوگوں کو رہیبیٹیٹ کیا ہے اور وہ ٹھیک ہو کے آج اپنے گھروں میں اچھی طریقے سے بس رہے ہیں اور آج کے ڈیٹ میں بھی ہم دو یا تین کیس دن میں کرتے ہیں جن کو ہم کانسلنگ کرتے ہیں جن کو ہم باقی چیز کرتے ہیں جن کو ہم ڈاکٹروں کے پاس بیجتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹروں بھی بڑا کوپریٹو کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے دوائی مگار ہے باقی چیز مگار ہے اور آنے والے دنوں میں ہم میڈ ہم چیز کو ہم باقی